جی سینیڈر صاحبہ جی تینکیو مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن میں لہور کے انسیڈنٹ پر بات کرنا چاہتی تھی جی جی اور مجھے افسوس ہے کہ کل بھی سیشن ہوا ہم لوگ یہاں نہیں تھے کچھ لوگ ہم میں سے نہیں تھے اور اس موضوع میں اس ایوان میں کوئی بات نہیں کی گئی اس چیز کا انتہائی افسوس ہے کیونکہ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور جو پاکستان میں نہ صرف خواتین پر لیکن پاکستان کی جو بے توکیری ہوئی ہے دنیا بھر میں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس لیے اس پر تو کل بحث ہونی چاہیے تھی اور اس پر میمبرز کو کنڈیم اس کو کرنا چاہیے تھا آج انہوں نے بات کر دی تو میں مزید بات نہیں کروں گی میں سینیٹر علی زفر صاحب کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے خواتین کے لیے پروٹیسٹ کیا اور مجھے امید تھی کہ اپوزیشن میں جو ٹریشری بینچرز پر جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں مسٹر چیمن اس ایوان میں جب اس سائیڈ سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا تو میں نے پی ٹی آئی کے میمبران کے لیے جو نہیں تھے ان کے لیے آواز اٹھائی میں نے اس وقت ان خواتین کے لیے پی ٹی آئی کی ان خواتین کے لیے جو جیلوں میں بند تھیں ان کے لیے آواز اٹھائی میں نے اس سینیٹ میں خواتین کی حق وراست کے لیے بل پیش کیا تو علی زفر صاحب نے اپوز کیا اور اس وہ بل پاس نہیں ہوا میں نے اسی ایوان میں کہا کہ اور بل پیش کیا کہ بل کا جو قانون ہے اس کو فنڈیمنٹل رائٹ کا درجہ دیا جائے کیونکہ جو ابیوز ہے اس کا اس کو روکا جائے میں نے یہ کہا کہ کروال ان انیویشول پانشمنٹس کے خلاف بھی بل دیا علی زفر صاحب کی کمیٹی نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا اس لیے کہ یہ اس وقت حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے بات یہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا فائدہ ہے دوسرے کو کیا فائدہ ہے ملک میں فنڈیمنٹل رائٹس کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جو جد و جہد ہے وہ سب کے لیے ہے وہ ایک ایک پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے یا ایک وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی اور کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے ہم نے اس ملک میں سیاست کیسے سے فیسٹس دیکھے ہیں ایسے سے شکلیں دیکھی ہیں کہ اب تو کوئی کسی چیز پر بھی حیرت نہیں ہوتی علی زفر صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیٹس ہیں خواتین کی ریزروڈ سیٹس اصل میں تو خواتین کی ریزروڈ سیٹس اس طرح ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اس میں جو آج ابیوز نظر آ رہا ہے وہ وہی اصل میں اس میں ابیوز ہے خواتین کو اگر الیکٹ کروانا ہے ان کے لیے سپیشل کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جنرل الیکشنز کے ذریعے اسیملیوں میں آئے دنیا بھر میں افرمٹیو ایکشن نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دے گا میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں کہ جو سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں ہمارے ملک میں اس الیکشن کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس حقیقت سے ہم اپنی نظریں نہیں چھپا سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ابیوز کو ہم مزید آگے بڑھاتے جائیں اس ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ جو الیکشن جو تھا وہ شفاف نہیں تھا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی شفاف نہیں تھا اس وقت زیر اطاب پاکستان مسلم لیگ نون تھی اس دفعہ کے الیکشن میں زیر اطاب پی ٹی آئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی چیز کو اسی طرح چلنا چاہیے مسٹر چیئرمن اگر ختیجہ شاہ کی رہائی ہو سکتی ہے اور یہ دالتی فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آٹھ مہنے کی قید کاٹی لیکن اگر وہ رہا ہو سکتی تھی ان کو کسی سپیشل وجہ سے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے سنم جعوید کا کیا قصور ہے آئیشہ کا کیا قصور ہے اور اور خواتین جو بند ہیں ان کا کیا قصور ہے لیکن قصور یہ ہے کہ شاید ان کی پہنچ اس جگہ تک نہیں ہے جہاں کسی اور کی تھی یہ اصل میں حقیقت ہے آج اس ایوان میں ہمارے میمبر تشریف لائے ہیں جعوید صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو یہاں دیکھ کر لیکن میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے اپنے کالیکس کے لیے آواز اٹھائی تھی کیا آپ نے ان کے لیے بولے تھے آج تو بولنا آسان ہو گیا ہے آج وہ تشریف بھی لیا ہیں آج اجاز چودری صاحب یہاں نہیں ہے ان کی سیٹ خالی ہے اس لیے میں بار بار اس وقت بھی میں نے کہا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں میں پھر سے کہوں گی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں اس لیے مسٹر چیئرمن اس لیے مسٹر چیئرمن کہ جب ہم ہم نے تو بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے قانون پاس کر دیا ہے اور آبائندہ کے بعد ممبرز جو ہوں گے وہ اسیمبلیوں میں آئیں گے ایوانوں میں آئیں گے اور وہ فلی پارٹیسپیٹ کریں گے نو مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کس کے خوف سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن خواتین کی بے توکیری جو ہے کسی مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے ہمارے مذہب نے تو خواتین کا جو مقام تھا اس کو الیویٹ کیا تھا اس کو کم نہیں کیا تھا اس لیے میں پھر سے یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چھوڑا جائے جو جیلوں میں جیلوں میں بند ہیں میں کہوں گی کہ اجاز شاہ صاحب اور شبلی فراز اجاز چودری صاحب اور شبلی فراز صاحب ان ایوانوں میں ان کے پروڈکشن آرڈر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں بغیر کسی خوف کے ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں اور اس ایوان کا وقار جو ہے وہ بلاند ہوگا اس لیے میں اپنے ممبر سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی ملک کی خدمت کریں اپنے ملک کے لیے کوئی بہتری کریں مفادات کی سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاست نہیں ہوتی وہ تو صرف ایک بزنس اور ایک ٹریڈ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے اور میں اس پہ چلوں سیاست وہ ہوتی ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے جو پاکستان میں فنڈمنٹل رائٹس کے فروغ کے لیے ہو وہی سیاست ہوتی ہے تو اس لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ایک دوسرے پہ آوازیں کسنے سے سیاست فروغ نہیں ملے گا مسٹر چیئرمنٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ روڈکشن آرڈرزی شکریں شبلی فراز صاحب کے اور عجاز چودری صاحب کے سینیٹر پلوہ شاہ چیئرمنٹ صاحب